بہت خراب انتظامات ہیں اور بہت ہی خراب پاکستان کے ساتھ روئیہ ہے اور میں خود کیونکہ اس کا شکار بنا ہوں میں اپنا پاسپورٹ سیار کر کے ویزا اپلیکیشن سارا آئی سی سی کا لیٹر انڈین کرکٹ بورٹ کا آفیس سب لیٹر لے کے گیا تو مجھے کہا گیا کہ انڈین سے انڈین سے اپروول نہیں آئی ہے تو میں اکیلہ نہیں جتنے پچاس پتالیس پچاس صحافی ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا اور کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پی سی بھی پوچھ رہا ہے کہہ رہے ہمیں نہیں بتا رہے آئی سی سی کہہ رہے ہمیں نہیں بتا رہے اس کا مطلب ہے وہ اہمیتی بھی دے پاکستان کو دوسری طرف وہ اتنی چلاکی کر رہا ہے انڈیا کہ ہمارے کھلاڑیوں کو بریانیاں کھلا دی ہیدر آباد کی اور دو لوگوں کو ہار لے کے کھڑا کر دیا ہمارے سارے کھلاڑی کہہ رہے ہیں واہ بھئی انڈیا میں کیا ہماری مہمان نوازی ہوئی واہ بھئی ہمیں ہیدر آبادی بریانی کھلا دی پوری دنیا میں انڈیا کا یہ کنوں نے اس طرح سے پوزیٹیف ہو دیا لیکن جو اصل چیز ہے کہ کتنا شائع کی ان کو ویوے دیئے ہیں کتنے صحافیوں کو دیئے ہیں اور جو اہمیتی نہیں دے رہے کہ دو دن پہلے پاکستان نے ٹیم کو ویوے دیئے وارم اپ پیٹ سے اس میں سلیم بھائی کہنا کہیں پی سی بی کی بھی تو کمزوری ہے ہم نے اس طرح سے آوازیں بھی رہائی ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ سب اپنے پاسپورٹ لے کے ادر سے ادر گھوم رہے ہیں لیکن کوئی کوئی کہنے کو تیار نہیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اور رسمی بیان آجاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن انڈیا کوئی اہمیتی نہیں دے اس بات کو اور چلیں پاکستان کے تاتھی رویہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اوورال بھی دیکھیں تو یہ ایونٹ اتنا خراب ہوا اوپننگ میچ میں پاکستان کو چلیں ٹھیک ہے انڈیا کہتا ہے کہ دشمان ہے سہیے انگلینڈ کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں پوری دنیا کے میڈیا نے بولا ہے کہ کتنا بڑا ایونٹ خالی سٹیڈیم اور وہاں پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کرسیوں وغیرہ کی تصویریں تھی کہ کتنی گندی کرسیاں تھی وہاں پر اور اس کے علاوہ جس سے سائد بھائی ذکر کر رہے تھے کہ اوپننگ سرمین ہی نہیں کرائی پہلے کہا فلاں فلاں گلوکار آئے گا پھر کچھ کیا ہی نہیں اس کے علاوہ شیڈیول بار بار چینج ہوتا رہا تو آگے آگے دیکھیں اور پھر خود آج درہ دیا لوگوں کو انڈیا نے کہ وہاں پر انڈیا پاکستان والے میچ میں دشت گردی کا خطرہ ہے کوئی بشنو ہی گروپ یا کون ہے وہاں کا انڈیا پنجاب کا اس کا نام لے کے تو یہ تو میں تو کہتا ہوں ورسٹ ایور اور یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے آسٹیلیا میں جو تی ٹوانٹی ورلڈ کپ پچھلے سال ہوا تھے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں اس میں آسٹیلیا نے تین دن میں سب کی ویزے لگایا تھے پاکستانی صحافیوں کے بایومیٹرک بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے فیس بھی کوئی نہیں لی تھی اور آن لائن پاسپورٹ بھی جمعانی کرانا پڑا تھا آپ کو آن لائن اپلیکیشن جمعوی تین دن میں ویزہ آ گیا تھا ایک آسٹیلیا جیسا ملک جو اتنی ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے اس نے ایسا کیا اور انڈیا کے آپ نخرے دیکھ لیں اور یہاں اگر انڈیا آ جائے اگر کوئی بھی آپ دیکھیں تو کتنی اس کو عزت ملتی ہے کتنا وہ کرتے ہیں ہمارے خلاڑی بھی دیکھ لیں آپ کے بہت مزبان ہیں مہمان نوازی ہو رہی ہے کسی ایک خلاڑی نہیں چلے یہ تو اچھی بات ہے پاکستان ایک اچھا مزبان ہونے کا ثبوت دیتا ہے لیکن بھارت کو بلکل بھی اس جس کی قدر نہیں ہے اور پی سی بی کی طرف سے یہ رویہ کی اپنایا جا رہا ہے آمیر بھائی آپ کے خیال میں کیا پی سی بی کوئی اندازہ ہو چکا ہے کہ جس طرح سے جارتداری ہے آئی سی سی کے اندر بھی بھارت کی اور جس طرح سے ایک بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دھونس جمائے رکھتا ہے اس وجہ سے احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا گیا لیکن آپ کو دانس سکھانے پڑ تب تک آپ دانس نہیں سکھائیں گے پہلے رجب سیٹی صاحب انسی سامنے ڈیڑھ گئے بیشکہ کپ کے معاملے میں بک بری کے معاملے میں تب تک آپ اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں لگائیں گے پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے میں تو ابھی بھی کہوں گا ٹھیک ہے آپ نے انڈیا بیش دی کی آپ نے کشمیر مان لیا کہ اس پر کیا ہوا ہے میں ابھی بھی کہوں گا اگر آپ نے اپنی اہمیت اندازہ کروانا ہے آپ کہیں کہ ہم لوگ میچ سپورٹ پٹ کر رہے ہیں ہم انڈیا کے خلاف نہیں کھیلیں ہمارے لوگوں سے ساتھ یہ صلوق ہو رہا ہے بھائی ہم نہیں کھیلیں گے ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے ہم پاکستانی ٹیموں سے کھیلیں گے آپ سے نہیں کھیلیں گے جب تک آپ پاکستان نہیں آو گے ہم آپ کا نہیں کھیلیں گے